ایک طرف پاکستان اور چین کا سی پیک یعنی پاکستان چائنہ اکنومک کوریڈور ہے تو وہی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھارت کے ساتھ ایک کوریڈور کی بنیاد رکھتی جی ٹونٹی کے اجلاس کے موقع پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے خود بھارت کے ساتھ مل کر اس کوریڈور کو بنانے کا اعلان کیا جس سے بھارت کو یورپ تک کی منڈیوں تک رسائی ملے گی سعودی عرب نے انڈیا سے مشرق وسط اور یورپ کے درمیان اکنومک کوریڈور بنانے کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق یہ اعلان سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر عاظم محمد بن سلمان نے خود کیا اور اس منصوبے کی تعمیر کے لیے معاہدی کی یاداشت پر دسخط کرنے کا بھی اعلان کیا کیا ہے خبر اسائے دارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے نئی دلی میں منقض ہونے والے جی ٹونٹی کے سربراہی اجلاس کے پہلے دن خطاب کیا اور بھارت مشرق وسط اور یورپ کے درمیان نئے اکنومک کوریڈور کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ معاشی باہمی انحسار کو مضبوط بنا کر اس منصوبے کے ذریعے مشترکہ مفادات کو حاصل کیا جا سکتا ہے منصوبے کے حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے محمد بن سلمان نے کہا کہ اس منصوبے میں ریلوے اور بندرگاہیں شامل ہوں گی اس منصوبے سے کارگو اور سروسز کے تبادلے کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی اس منصوبے میں بجلی اور ہائٹروجن کی پائپ لائنز بھی شامل ہوں گی جس سے پارٹنر ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوگا اور ہائٹروجن سمیت توانائی کی سپلائز کی ترامت میں بھی بہتری آئے گی یاد رہے کہ انڈیا مشرق وسط اور یورپ کے درمیان اس اکنومک کوریڈور کا منصوبہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پیش کیے گئے چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا مقابلہ کرنے کے لیے جی ٹونٹی کے ترقی پذیر ممالک کے لیے امریکہ کو چین کے متبادل پارٹنر اور سرمایہ کار کے طور پر پیش کرنے کے لیے سامنے لائے گیا ہے چین کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو مکمل طور پر سی پیک پر بیس کرتا ہے سی پیک کو اس منصوبے میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور اب بھارت کے اندر سعودی والی احید کی جانب سے سی پیک کے مقابلے کا یہ ایک منصوبہ لانے کی تیاریاں کی جاری ہیں اور اس کا اعلان بھی کیا گیا ہے موسیقی